بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے حج سیریز میں آج ہم زل حج کے دس دن کے فضائل کے بارے میں سنیں گے اس سیریز میں ہم بہت سارے چیزوں کو سنیں گے اور جانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اگر آپ کو حج سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں زل حج کے دس دنوں کے فضائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زل حج کی دس راتوں کی خسم کھائی ہے والفجر ولا یالن عشر جس سے معلوم ہوا کہ ماہ زل حج کا ابتدائی اشرا اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے احدیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں لہذا تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا ذکر کریں روزہ رکھیں اور قربانی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشرا زل حج سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر کسر سے کیا کریں زل حج کا مہنہ ہمارے مبارک مہنوں میں سے ایک مہنہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہنے میں حج اور قربانی یہ دو بڑے عامال اس میں جمع فرمائے ہیں اس مہنے میں پوری دنیا سے حجاج اکرام حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے اور کسی دن کے بھی قسم نہیں اٹھائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان دس دنوں میں جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کسی دن میں بھی پسند نہیں ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ان دس دنوں کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے جس کو اللہ نصیب فرمائے اور جس کے مخدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی عبادت ہے حج کیا ہے ان دس دنوں کی عبادت ہے اور عرفات کے دن کی ایک دن کی حاضری دس لاکھ دن کے حاضری کی برابر ہوتی ہے اور عرفات کا ایک دن کی عبادت دس لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کے دن کے حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں تم جتنے بھی گناہ لے کر آؤ بارش کے خطروں جتنے گناہ لے کر آؤ درختوں کے پتوں کے جتنے گناہ لے کر آؤ ریت کے ذرے کے برابر گناہ لے کر آؤ میں آج سب کو معاف کر دوں گا اور عرفات کے دن شیطان جتنا زلیل ہوتا ہے اور کسی دن بھی شیطان زلیل نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن زہر اور اثر اکھٹی پڑھ کے پانچھے گھنٹہ مسلسل امت کیلئے دعا مانگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے صحابہ پہ فقر فرما رہا ہے اور اگر آپ کو حج میسر نہیں ہے تو نوے کا روزہ رکھنا اور دس روزے رکھنا اور صدقہ کرنا زیادہ سے زیادہ ذکر اور عذکار میں مشغول رہنا اور نوافل کا احتمام کرنا اگر اللہ نے جس کو حج کی سعادت دے دے تو وہ بار بار جائیں یہ سارے عامال ان دس دنوں میں انتہائی محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی خدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفات کا یک دن کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہوتا ہے سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفات کے دن کا روزہ رکھا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی